کسی مومن کا باپ یا کسی مومن کی ماں قید ہو جائے گرفتار ہو جائے جیل میں بھیج دی جائے کتنا پریشان ہوگا کتنی کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے ان کو جیل سے نکالا جائے بڑے سے بڑا لائر کرنا پڑے بہت زیادہ مہنگی فیز دے گا اس وقت یا آج کل والدین کی اٹری ریسپیکٹ نہیں ہے ہو سکتا ہے شکر کا سشدہ انجام دے کہ اچھا ہے ماں کی بگ بگ چھکچی نجات ملی پڑی رہے جیل میں تو یہ ایسا ہی ہوگا جو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا بیوی سے محبت کرنے والے ہی ماں کو جو ہے ڈی گریٹ کرتے تو چلیں اس کی بیوی اگر جیل میں گرفتار ہو جائے اور کسی سے تو آدمی محبت کرتا ہے جس سے محبت کرتے وہ جیل چلا جائے اور معلوم ہوا کہ قید کے عالم میں ہے اور قید بھی ایسی کہ قید میں اس پر ٹورچر کیا جا رہا ہے اب آج کل تو دنیا الٹی ہو گئی ہے بہت سی جگہ پہ جیل میں زیادہ عائش و آرام ملتے اتنا اپنا گھر میں بھی نہیں ملتا لیکن آپ آئے تو انڈیا سے ہے نا کچھ پاکستان کے لوگ ہوں گے میری طرح سے انڈیا اور پاکستان میں کیا ہوتا ایسی جیل ہوتی ہے کہ نانی یاد آ جاتی اور یہ میری سمجھ میں نہیں آئے کہ ہمیشہ نانی کیوں یاد آتی ہے دادی کیوں یاد نہیں آتی ہے خیر خیر وہ وہ ہوگی کوئی ایسی نانی اسلام میں یا تاریخ اسلام میں اچھا تو اب خلاصہ یہ ہے کہ جیل میں ہے خالی جیل نہیں ہے بہت ٹورچر کے ساتھ ہے جس سے بھی محبت ہے ماں باپ تو میں نے اس لیے کہا کہ نیچرل ہی ان سے محبت ہوتی ہے کتنی کوشش کرے گا آدمی لائر الگ لے گا اپنے تعلقات الگ استعمال کرے گا جائز اور ناجائز کو چھوڑیں ہو سکتا ہے جیل میں وہاں پیسے ویسے دے کے رشوت وغیرہ دے کے ان کے لیے فیسلیٹی لینا چاہے اپنی حد تک پوری کوشش کرے گا لیکن یہ جرنل بات کر رہا ہوں ماں مر گئی ہم کو بھی پتا ہے ہماں ماں تو ہر وقت انسان کے ساتھ گناہگار تھے باپ مر گیا گناہگار تھا اور جس سے محبت ہے وہ مر گیا گناہگار کہا گیا جیل میں گیا سخترین جیل میں گیا یہ دنیا کی جیل تو کیا ہوگی جو قبر کی جیل اور اگر عذاب آ رہا ہے تو سخترین عذاب آ رہا ہوگا دنیا میں کیا ٹورچر ہوتا ہے جو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے گناہگار کو کوئی فکر ہے کوئی پریشانی ہے کچھ ان کو اس قید سے رہا کرانے کے لیے کوئی انسان کوشش کر رہا ہے پاکستان میں میں پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ شہر کراچی سے میرا تعلق ہے کراچی میں تو بہت سے بے گناہ بھی قید ہو جاتے ہیں اولاد قید ہو گئی جوان بیٹا اگر باپ بوڑا ماں قید ہو گئی اگر بیٹا جوان مکان تک لوگوں نے بیش دیا ہے تاکہ لائر کی فیز اور کوٹ کی فیز کسی طرح ان کو رہا کرانا پروپرٹی آدمی سیل کر دیتا ہے صرف اس بھی ہے کہ جیل میں آئے یہ برداشت نہیں ہو رہا اور جو ماں باپ یا جو اولاد گناہوں کی وجہ سے قبر کی قید میں ہوں گے مولا کا جملہ ہے کہ قبر کیا کیا ہے قبر ان القبرہ روزتن من ریاض الجنہ و حفرتن من حفرتن نار جنت کا باق بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے کچھ کے لیے جہنم کا سخترین عذاب اسی قبر میں ان کو کیسے رہا کرانے کی کوئی فکر ہے اور کوئی رات نہ سائی تو شب جمعہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ کم از کم آج تو یاد کر لو اپنے اس مرہوم کو جو خدا معلوم قبر میں کس حالت میں ہے یوم اطبلہ سرائر قرآن نے قیامت کے لیے کہا قیامت میں ہر آدمی کا سیکرٹ کھول دیا جائے قبر میں تو ہمیں نہیں پتا نا امید ہے کہ مومن ہے تو اچھی حالت میں ہوں گے لیکن کیا اب 50 50 چانس تو ہے نا فکر ہے یہاں بھی کوئی اپنا مکان بیشتا ہے اپنے ماں یا باپ کے گناہ کو معاف کرانے کے لیے ایک رات آج کی رات دو رکعت نماز یا حضیعہ والے دن پڑھنا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ایک دو رکعت نماز ویک میں ایک دن وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ جیل سخترین جیل اور جیل کا عذاب سخترین عذاب دنیا کا کوئی عذاب یا کوئی ٹورچر قبر کے مقابلے ہی نہیں کر سکتا آج کی راج شب جمعہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان خود بھی اپنے آپ کو چیک کرے ایسا نو کہ ان کی مدد کرتے کرتے خود اتنے گناہ کر کے جائیں کہ پتہ نہیں قبر میں ہمارا کیا حشر مگر ان کی بھی مدد کر جو جا چکے اور ان کو تو ہمارے علاوہ اور کون یاد کرے گا دو رکعت نمازِ حدیعہ والدین تو میں نے بطور مثال کہی یہ تو ایزیسٹ عمل ہے جو ہر آدمی کر سکتا خاص طور پر اٹلانٹا کے رہنے والے کہ بھئی اٹلانٹا میں کیا ایسی خاص بات ہیں یہاں لوگ بہت والدین کے نافرمانے نہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں میں نے سنا ہے بلکہ پورے ویسٹ کی یہ حالت ہے ڈرائیو کر کے لوگ آتے ہیں کوئی چالیس منٹ کی ڈرائیو کوئی تیس منٹ کی ڈرائیو کوئی بیس منٹ کی ڈرائیو نیرز بھی غالباً دس منٹ کی ڈرائیو تو ہوئی تو نمازِ حدیعہ والدین تو کار چلاتے بھی آدمی چلتے بھی حالت میں یہ نماز پڑھ سکتا ہے ٹائم بھی الگ سے نہیں دینا وہ تو آپ کو مسئلہ معلوم ہے علماء کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ سنت نماز چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے ہاں وضو کرنا ہے اور قبلے سے نہیں قبلہ نہیں اور باتیں نہیں کرنا لیکن اتنی فیصلیٹی کے باوجود اب یہ خالی نمازِ حدیعہ والدین موضوع نہیں آج کا موضوع ہے کہ والدین اور والدین اس لیے میں نے کہا کہ اکثر والدین کا انتقال پہلے ہوتا ہے پھر اولاد ہو سکتا ہے کسی کا یہی کیس وہ خود بھولا اس کے جوان دنیا سے جا چکے ہیں بھائی بہنیں چچاپ خالا پھوپی یہ سارے کے سارے اور اولاد فکر یہ وہ جیل میں ہیں مرنے کے بعد یعنی فپٹی فپٹی چانس کوئی مدد کروں اور جن کے گناہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں پتا ہے کہ ہماری ماں نمازِ فجر نہیں پڑھتی دنیا کے سامنے کہنا بھی حرام ہے لیکن خود تو جانتے ہیں نا کہ اس کی سزا برداشت کر رہی تو آج کی رات یہ دنیا کی جیل اور اس کا ٹورچر تو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آج کل جب میڈیا اتنا فاس ہو گیا کتنے میرا خیال میں نے کبھی چیک نہیں کیا لیکن یوٹیوب یا اس ٹائپ کی سائٹس پر کتنی ایسی چھوٹی جوٹی کلپس اور فلمیں بھی ہوں گی یہ اتنا ٹورچر قبر کا عذاب آپ نے نہیں دیکھا لیکن اس نے دیکھا ہے کہ جس کی ہر بات پہ ہم آنکھیں بن کر کے یقین کرتے ہیں ہماری آنکھ کسی عذاب کو دیکھے یہ چھوٹا اور اللہ کا رسول اگر کہہ دے امامِ معصوم اگر کہہ دے کہ بے نمازی کوئی عذاب مل رہا ہے غیبت کرنے والے کوئی عذاب مل رہا ہے گانا سننے والے کوئی عذاب مل رہا ہے شراب پینے والے کوئی عذاب مل رہا ہے اپنی آنکھ والے عذاب کے مقابلے میں یہ عذاب بڑا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے جو کبھی غلط نہیں کہہ سکتا یہ یقین ہونا چاہیے یہ ہے ولایت یہ ہے رسالت یہ ہے امامت اور وہ کہہ رہے ہیں مگر یہ وہ ذمہ داری ہے جو اسلام نے بھی ہم پر آیت کیا ہے اور کومن سیز بھی کہتی ہے ماں بیمار ہو جائے یا دنیا کی جیل میں جائے تو کوشش بہت اچھی چیز ہے مگر اس سے زیادہ یہ قبر کی کوشش یہ ایک ذمہ داری ہے اسلام اور عقل دونوں کہتی ہیں بلکہ بعض لوگوں کے والدین تو شاید اپنی اولاد سے یہ وعدہ بھی لیتے ہیں کہ بیٹا ہمارے بعد یہ خیال بھی کر دیں اور نہیں لیتے تو لینا چاہیے